اسلام علیکم اپروو کر دیتے ہیں موبائل کو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی اپنی پی ایس آئی ڈ ایک بنانی ہوتی ہے جو کہ آپ خود پی ایس آئی ڈ بنا سکتے ہیں اور وہ آئی ڈ کا میسیج لے کے آپ کسی بھی بینگ میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنے موبائل کا ٹیکس بھر سکتے ہیں بہت سمپل طریقہ ہے آپ نے اپنے ڈائل اس میں جانا ہے اور وہاں ہے جب آپ ڈائل کریں گے اسٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش جب اسٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش آپ ڈائل کریں گے تو آپ کو ایک منیو سامنے آ جائے گا جس میں لکھا ہوگا کہ ویلکم تو موبائل ڈوائس ریسٹریشن سسٹم ون پریس کریں ون یہاں پر پریس کرتا ہوں اس کے بعد یہ آجاتا ہے کہ آپ نے ریسٹر موبائل کرنایا ہے یا آپ نے پہلے سے ریجیشن کے لیے کوئی اپلیکیشن دی ہوئی ہے وہ آپ کو ٹریک کرنی ہے یا ریجیشن آپ نے کرا لی تھی کسی غلطی سے آئی میں نمبر غلط ہو گیا تھا اب اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو تھری دبا دیں اور اگر آپ نے چیک کرنی ہے ریجیشن ڈیوائیس کاؤنٹ کے کتنے آپ کے نائیسی پہ موبائل پہلے ریجیسٹر ہوئے ہیں یا آپ کے پاسپورٹ پہ تو آپ فور پریس کریں گے اور اگر آپ نے چیک کروئے ڈیوائیس اسٹیٹس کرنا ہے کہ آپ کا ڈیوائیس جو ہے وہ پیٹیر سے اپرووڈ ہے یا نہیں تو آپ نے فائیو پریس کر کے سمپل آپ نے اپنا آئی میں نمبر ڈالنا ہے آج ہم بات کرتے ہیں ریجیشن کرنے کیلئے موبائل کو تو میں یہاں پر ون پریس کروں گا ریپلائے میں میں نے ون کیا تو مجھے یہ جواب آیا ہے کہ سلیکٹ ون آف دی یوزر ٹائپ ون پاکستانی لوکل انٹرنیشنل ٹریولر ٹیول نیشنل ڈی ہولڈر جہاں پر فورین ٹریولر تو میں یہاں پر ون سے ریپلائے کروں گا اچھا اس میں موبائل ریجیشن انٹرنیشنل ٹریولر اور موبائل ریجیشن لوکل ٹریولر اگر آپ نے ریسینٹلی ٹریول کیا ہے کسی بھی کنٹری سے تو آپ اپنے پاسپورٹ پر موبائل کو ریجیشٹر کرا سکتے ہیں اس میں فرس کریں اگر آپ کوئی مہنگا موبائل کرتے ہیں فرس کریں ایک آئی فون 13 پرو میکس لے لیتے ہیں تو وہ اس کی جو ابھی ڈیوٹی ہے فورٹی سکھ ساؤزن ایٹ انڈر ہے تو اگر آپ اس کو انٹرنیشنل ٹریولر ون پریس ریپلائے کر کے اور اس پر آپ کرتے ہیں تو آپ سے وہ آپ کا پاسپورٹ نمبر مانگے گا اور اس میں جو ہے آپ اپنے موبائل کو ریجیشٹر کر سکتے ہیں جس میں آپ کا سکھ سکھ ساؤزن ایٹ انڈر کا ٹیکس آپ کو آئے گا اور اگر آپ نے ٹریول نہیں کیا لیکن یہ آپ نے سکسٹی ڈیز کے اندر کرنا ہے اگر آپ نے ٹریول کیا ہے تو سکسٹی ڈیز کے اندر اندر آپ نے جو ہے اپنے موبائل کو اس پاسپورٹ پر ریجیشٹر کرانا ہے ونہ سکسٹی ڈیز کے بعد آپ کا وہ پاسپورٹ ویلیڈ نہیں رہے گا تو دوسرا یہ ہے کہ موبائل ریجیشن لوکل ملکہ آپ کہیں آپ نے ٹریول نہیں کیا اور آپ اپنے نائسی پہ ریجیشن کرانا چاہتے ہیں موبائل کو تو سمپل طریقہ یہ کہ آپ ٹو ریپلائے کریں گے ریپلائے میں ٹو لکھ کے آپ ان کو سیٹ آجا ٹو پر جب آپ ریپلائے کریں گے تو آپ کو یہ جواب آئے گا کہ پلیز انٹر سی این ای سی نمبر تو ہم ریپلائے کریں گے اپنا سی این ای سی نمبر میں یہاں پہ ڈالوں گا اس کے بعد میں ریپلائے سین کر دوں گا اب آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ موبائل سنگل سیم ہے ڈیول سیم ہے یا ٹرپل سیم ہے اس چیز کو زور خیال لکھئے گا کہ اگر آپ کا موبائل ڈبل سیم ہے تو ٹو پریس کریں سنگل سیم ہے تو ون اگر تھری سیم اس میں چل سکتی ہیں تو آپ اس کو جو ہے تھری پریس کریں ونہ اگر آپ نے ون سیم کر دیا تو ٹیکس آپ کا وہی لگ جانا ہے اور صرف آپ کا اپروو ایک ہی سیم ہو جائے گی تو آپ نمبر ٹو میں میں کروں گا میرا موبائل جو ہے ڈیول سیم ہے اس وقت نمبر ٹو پہ چلے گئے اب یہ آپ سے بولے گا کہ آپ انٹر کریں اپنا آئی ایم ای آئی نمبر اس کے بعد ہم فرض کریں کوئی سب میں آئی ایم ای آئی نمبر اس میں ڈال دیتا ہوں ٹو ایٹ نائن سکس فور اس کو میں سین کر دوں گا سیکنڈ آئی ایم ای نمبر پہ بولے گا آپ وہ اس میں انٹر کر دیں گے رپلائے کریں گے اب آپ کو آ جائے گا کہ آپ کا سین ای سی نمبر یہ ہے اور اس میں آئی ایم ای نمبر ون یہ ہے نمبر ٹو یہ ہے اب آپ سے پوچھے گا ایف ابو انفرمیشن اس کریکٹ پریس ون اب یہاں بھی اگر آپ میں رپلائے میں پریس ون کر دیتا ہوں تو میرا مجھے ایک میسیج آ جائے گا کہ آپ کا موبائل جو ہے آپ کی اپلکیشن میں ریسیو ہو چکی ہے اور آپ کا ٹیکس اتنا بنتا ہے اور آپ کسی بھی بینک میں جا کے اس کو پی کریں اچھا اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اگر میسیج آپ کو ہو سکتا ہے کبھی ایک دن میں آ جاتا ہے کبھی دو دن میں آتا ہے کبھی تین دن میں آتا ہے مطلب ہفتے کے اندر اندر آپ کا موبائل جو ہے وہ میسیج آپ کے پاس آ جاتا ہے اس میں ایک میسیج میں لکھاؤ گا پی ایس آئی ڈی اچھا اس پی ایس آئی ڈی پہ جب آپ جائیں گے دیکھیں گے پی ایس آئی ڈی نمبر یا تو وہ نمبر نوٹ کر کے آپ کسی بھی بینک میں چلے جائیں اور ان کو بولیں کہ بھائی یہ میرا ٹیکس ہے اور اس کو آپ پی کر دیں اس آئی ڈی کے تھو وہ بینک والا جو ہے وہ آپ کا پی ایس آئی ڈی اپنے ایس آئی ڈی اپنے پی ٹی ای کی ویب سائٹ پہ ڈالے گا اور اس میں ٹوٹل آپ کا جو ٹیکس آ رہا ہوگا جو بھی آپ کو میسیج آیا ہے وہی ٹیکس وہاں پہ شو ہوگا اور وہ اس کو پی کر کے اور آپ کو ایک سلپ سٹم لگا کے دے دے گا وہ سمپل آپ نے واپس آ جانا ہے اس کے ایک دن بعد یا آدھے گھنٹے بعد یا پھر دو دن بعد آپ کا موبائل جو ہے پی ٹی ای سے اپروفڈ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ گھر بیٹے خود اپنا موبائل پی ٹی ای سے اپروفڈ کرا سکتے ہیں تینکیو گائز آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ